اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدہتہ القائلون ولا يحسی نعمہ العادون الصلاة والسلام علن نبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی لبتہی اتحامی السید البحی السراج المزی والقوق بالدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بارز المدینہ عبدالقاسم محمد سم السلات والسلام علی السید المطاہر والعمام المزفر والشجائل غزنفر قاسم طوبہ و سقر فاتح بدر و ہنین و خیبر قاتل مرہب و انتر ساکی کوسر غالب کل غالب مطلوب کل طالب وَلَا هِلِ بَيْتَهِ الْتَّيِّبِينَ الطَّوْحِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ اما بعد فقط قال حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الْعَالِمُوْ حَيْ وَإِنْ كَانَا مَيَّةً وَالْجَاهِلُوْ مَيَّةً وَإِنْ كَانَا حَيْ آپ حضرات سے غزارش قبل اس کے بیان شروع کیا جائے ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نانا مرہوم مرزا شفیق حسین ابن مرزا تجمل حسین مرہوم کی روح کو حساب برادران عزیز موزز سامین اکرام عزتدار گھرانوں سے تعلق رکھتا ہوا یہ شریف مجمع دیکھئے یہ میرا پناہ ننہی حال ہے میں یہاں کے لئے کوئی بیرونی نہیں ہوں نہ میں آپ کے لئے نیا ہوں نہ آپ میرے لئے نئے ہیں بس میں نماز مودت کی ازان کے لئے آیا ہوں نماز مودت بجماعت مولانا انتظار عبدی صاحب الحابادی جماعت عدہ کرائیں گے بہرحال آپ جانتے ہیں اللہ ذہنوں کا بھی خالق ہے اور عقلوں کا بھی خالق ہے وہ جانتا ہے وجدان کی رسائی کہاں تک ہے اور احساس کی اس وطن کس مقام تک ہے اسی لئے اللہ نے پہلے بیعت کا ذکر کیا پھر اہل بیعت کا ذکر کیا اب تھوڑا سا مجھ سے جڑ کے سنیے گا میں آپ سے قریب ہو جاؤں گا آپ مجھ سے قریب ہو جائیے گا کم وقتوں میں زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایامِ ازا کے دن ہیں ہمارے ازا خانے کتنے روشن ہیں ہمارے گاؤں کتنے بھلے معلوم ہو رہے ہیں کس کے آنے سے امامِ حسین علیہ السلام ہمارے ازا خانوں میں کتنی رونک ہے ان سجے ہوئے ازا خانوں کو دیکھ کر ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ دربار ہمیشہ وارثوں کے سجتے ہیں لا وارثوں کے لئے ایک سلوات پڑھ دیجئے یہ سجے ہوئے ازا خانے کہ بلا یہ ایک موت کی مجلس ہے یہ سالِ ثواب کی مجلس ہے لہٰذا میں اسی اعتبار سے گفتگو کرنے کی مکمل کوشش کروں گا میرے مولا نے فرمایا غیر الحکم حدیث نمبر گیارہ سو پچیس میں کیا مطلب حدیث کے ترجمے سے یہ واضح لگاؤں گا کہ مجھے کتنی دیر مجلس پڑھنی آپ کتنا بیدار ہیں امام نے فرمایا عالم زندہ ہے اگرچو مرحی کو نہ گیا ہو جاہل مردہ اگرچو زندہ ہی کو نہ ہو اس کا مطلب یہ کہ بلا حقیقت موت کو سمجھنا موت کی اثر معنی کو سمجھنا یہ تھوڑا مشکل مرحل ہے کیوں اس لیے کہ جب ہم زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو مرنے سے پہلے موت کو کیا سمجھ پائیں گے گبلہ اگر موت کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو کربلا کو سامنے رکھئے اس لیے کہ کربلا ہی اس سرزمین کا نام ہے جہاں پر موت کی ڈیفنیشن تبدیل ہو گئی جس نے موت کے معنی کو تبدیل کر دیا اگر موت کو سمجھنا ہے تو کربلا کو سامنے رکھئے اس لیے کہ کربلا ہی اس سرزمین کا نام ہے جہاں پر ظاہرن مرنے والے آج تک زندہ بات کہلاتے ہیں مارنے والے مردابا سالوات پڑے کربلا اس سرزمین کا نام ہے جہاں پر ظاہری طور پر مرنے والے آج تک زندہ ہیں اور مارنے والے مردابا کہلاتے ہیں اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں زمین کربلا اصحاب حسین کے لیے مزار ہے لشکر یزید کے لیے قبرستان ہے کیونکہ یہ زاہد صاحب کربلا کی سرزمین یہ وہ سرزمین ہے جو بھی اس سرزمین پر شہید ہوا اس کی ایک تاریخ لکھی گئی چاہے کل کیا صحابہ امام حسین علیہ السلام ہوں یا آج کے قاسم سلیمانی ہوں چو بھی شہید ہوا اس کی ایک تاریخ لکھی گئی کبلہ آمریکہ یہ سوچ رہا تھا ہم نے قاسم سلیمانی کو مار کر اپنی مشکلات کا خاتمہ کر دیا مگر یہ آمریکہ کی غلط فہمی تھی قاسم سلیمانی زندگی موتنے خطرناک نہیں تھے جتنا مرنے کے بعد خطرناک ہے توجہو ہے کبلہ قاسم سلیمانی کی موت کے بعد ساری دنیا وائرس کا شکار ہو گئی ساری دنیا پریشان ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب تباہ ہو گئے اگر بیدار ہے تو جملہ کہہ دیتا ہوں آپ استقبال کر لیجئے گا ایک بات تو ثابت ہو گئی اگر دنیا وائرس کو مارے گی تو وائرس کا شکار ہو جائے گی اور ہمارے کتنے وائرس کو مار ہو گئے ہمارے اصلی وائرس تو آج بھی پردے غیم میں موجود ایک سلوات پڑھیں باوات تو قبلہ موت کسے کہتے ہیں حیات کسے کہتے ہیں آپ تمام لغات کو اٹھائیے موت کی تعریف جا موت کسے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ زوال قوت کا نام موت ہے توجہ سے سنیے گا کیا مطلب کا کسی شائع کی طاقت کا ختم ہو جانا موت کی علامت ہے آپ کہیں گے مولانا ایک شائع میں بہت سے قوتیں ہوتی ہیں دیکھیں میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں مجھے کوئی خطابت دکھانی نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں قائدے سے تو موت کسے کہتے ہیں کہ کسی شائع کی طاقت کا ختم ہو جانا موت ہے آپ کہیں گے مولانا ایک شائع میں بہت سے طاقت ہوتی ہے مثلا زمین ہے زمین سے پانی بھی نکلتا ہے زمین سے تیل بھی نکلتا ہے زمین سے گیس بھی نکلتی ہے زمین پر فصل بھی اکتی ہے تو کونسی طاقت ہے جس کے ختم ہو جانے کے بعد کہیں گے زمین مردہ ہے ہر طاقت کا ہر طاقت نہیں بلکہ قوت کمالیہ کا ختم ہو جانا اس طاقت کا ختم ہو جانا جو اس شائع کو کمال تک پہنچا رہی ہو بائی سے کمال بن رہی ہو تو کونسی طاقت ہے جو زمین کو کمال تک پہنچاتی ہے کیا زمین سے پانی نکلنا زمین کے لیے بائی سے کمال کا نہیں کیا زمین سے تیل نکلنا زمین کے لیے بائی سے کمال کا نہیں کیا زمین سے گیس نکلنا زمین کے لیے باعث سے کمال کرنے کہا وہ چیز جو زمین کو کمال تک پہنچاتی ہے وہ ہے زراد وہ ہے کھیتی اگر آپ زمین میں ایک دانہ ڈالیے اور پلٹ کر سیکڑوں دانہ دے تو زمین زندہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے نمجمال ورنہ زمین مردہ ہر زبان میں کہتے ہیں ہم آپ کہتے ہیں بنجر زمین عربی میں کہتے ہیں ماتتیل ارض زمین مردہ ہے فارسی میں کہتے ہیں زمین مردے زمین مردہ ہے انگلیش میں کہتے ہیں ڈیٹھ لینڈ زمین مردہ ہے توجہ ہے جو جملے کو سن لیجئے پتا چلا وہ کونسی چیز ہے جو زمین کو زندہ رکھتی ہے جو زمین کے لیے باعث سے کمال ہے کہا وہ ہے زراد وہ ہے کھیتی اگر آپ کے دل کے دروازے محبت حسین سے کھلتے ہیں جو جملے کو سن لیجئے قبلہ یعنی پتا چلا جو زمین کے لیے باعث سے کمال ہو اسے زراد کہتے ہیں مگر امام حسین علیہ السلام نے اس زمین کو ایک اور قوت کمالیہ عطا کر دیا امام حسین نے کربلا کی بنجر زمین کو اتنا زندہ کیا کہ خاک کو خاک شباہ بنا دیا تو ایک بات تو پتا چلی مولا حسین نے کربلا جیسی بنجر زمین کو زندہ کر دیا خاک کو خاک کے شفا بنا دیا جو حسین زمین کو اتنا بدل دے وہ زمین کو کتنا بدل لے گا کیونہ ہم موت کی سے کہتے ہیں موت کی حق ہے موت کا لفظ عربی میں بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلا کہا جاتا ہے ماتل جبال پہاڑ مردہ ہے ہر زبان میں کہتے ہیں انگلیش میں کہتے ہیں ماؤنٹن ڈیٹ پہاڑ مردہ ہے فارسی میں کہتے ہیں مرگ کوہ پہاڑ مردہ ہے عربی میں کہتے ہیں ماتل جبال پہاڑ مردہ ہے تو کونسی طاقت ہے جو پہاڑ کو زندہ رکھتی ہے کیبلا کسی شئے کو مردہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زندگی پائی جاتی ہے ورنہ مردہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں مردہ کہہ رہے ہیں یعنی زندگی پہا تو کونسی طاقت ہے جس کے ختم ہو جانے کے بعد کہیں گے پہاڑ مردہ ہے کیا پہاڑوں کا مضبوط ہونا پہاڑ کے لیے بائی سے کمال کیا پہاڑوں کا طاقتور ہونا پہاڑ کے لیے بائی سے کمال کہا نہیں کہا وہ چیز جو پہاڑ کو زندہ رکھتی ہے وہ ہے کان وہ ہے مادین وہ ہے کھدان اگر پہاڑ میں کھدان پیدا ہو رہی ہے تو پہاڑ ورنہ پہاڑ بولتے رہیے ورنہ پہاڑ کسی منزل تک لے جاؤں گا قسم خدا کی اگر مولائی ہو تو جھوم جائیں گے کسی منزل تک لے جانا چاہتا ہوں ورنہ پہاڑ اگر پہاڑ کان پیدا کر رہی ہے یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے ایک ہی کان سے نکل کر ایک ہی کھدان سے نکل کر ایک کوئلہ ہی رہ جاتا ایک ہیرہ بن جاتا ہے نکلتا پہاڑ کی کان سے ایک کوئلہ ہی رہ جاتا ہے ہیرہ کیسے بند دا مادنیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں سائنس یہ کہتی کہ زمین سے ایک سو ساٹھ ایک سو ستر کلو میٹر نیچے کوئلے کی کان میں کوئلے کی خدا میں ہیرہ کیسے بنتا ہے سنیے کسی منزل تک لے جا رہا ہوں کوئلے کی خدا میں کوئلے کی کان میں ایک آگ لگتی ہے کوئلے کی کان میں جوالہ پھوڑتی ہے جو کوئلہ اس آگ کی تپش کو اس آگ کی گرمی کو برداشت کرتا رہتا ہے اور برداشت کر لے جاتا ہے تو سائنس یہ کہتی ہے وہ کوئلہ دھیرے دھیرے کم سے کم کروڑوں سال کے بعد وہ کوئلہ ہیرے میں تبدیل ہونے لگتا ہے مجمع بیدار ہے تو پھر سے سنیے ایک کوئلے کو ہیرہ بننے میں کتنے سال لگتے ہیں آپ کہیں گے مولانا کروڑوں سال لگ جاتے ہیں ایک کوئلے کو ہیرہ بننے میں میں قربان جاؤں امام حسین علیہ السلام پر جنہوں نے کروڑوں سال میں نہیں لاکھوں سال میں نہیں مہینوں میں نہیں بلکہ ایک شب میں ہر جیسے کوئلے کو ہیرہ ملکہ مہینوں نے کروڑوں سال لگتے ہیں مہینوں نے کروڑوں سال لگتے ہیں تو کوئلے کو ہیرے ایک اور باواز ہے مہینوں نے کروڑوں سال لگتے ہیں ہیرے میں تبدیل ایک سلوات پڑے باواز ہے تو پتہ چلا یہ امام حسین علیہ السلام نام ہے تبدیلی کا جنہوں نے ہر علیہ السلام کو تبدیل امام حسین نام ہی ہے چینجنگ کا نام ہی ہے تبدیلی کا کبلہ ہماری زندگی میں ایامِ ازا آتا رہا جاتا رہا اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہ لاسکے تو اسے ایامِ ازا کا کوئی فائدہ نہیں کبلہ ایامِ ازا نام ہی ہے تبدیلی کا چینجنگا کسی مجلس میں جائیے تو نیت ہونی چاہیے امام حسین علیہ السلام کے لیے ہمارے یہاں ماحول معاشرہ کیا ہے کبلہ مامو کے گھر پر مجلس سے اگر نہ جائیں گے کھالو کے ہاں مجلس ہے نہ جائیں گے تو کھالو کیا کہیں گے پھپا کیا کہیں گے چچا کیا کہیں گے توجہ ہے نا یہ مت سوچنا کہ مامو کیا کہیں گے یہ سوچو رشتہ داری کی بنیاد پر گئے تو امامِ حسین کیا کہیں گے رشتہ داری کی بنیاد پر گئے کبلہ امامِ حسین نام ہے تبدیلی کا چینجنگ ایک بات یاد رکھیے گا کبلہ ایامِ ازا آیا نہیں لوگ فورم دو چار جوڑے کالے کپڑے پہن لیتے ہیں سلوہ لیتے ہیں کالا کپڑا پہننے سے کوئی شیعہ نہیں بن جاتا جی کالا کپڑا پہن لینے سے کوئی حسین ہی نہیں بن جاتا کہیے تو جملے کو کہوں استقبال کر لیجئے گا کبلہ ایامِ ازا لباس بدلنے کا نام نہیں ہے کردار بدلنے کا نام ایامِ ازا کردار بدلنے کا نام کردار ایسا نہ ہو کہ نام تو ہو محمد حسینی کردار حرملا والا ہو کردار بدلیے کردار کردار سے ثابت کیجئے کہ آپ اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں کبلہ آپ کالے کپڑے پہننے سے حسینی نہیں بنیں گے آپ تب حسینی بنیں گے جب آپ اپنے کردار سے دوسروں کو ہر بنا دیں سلوات پڑھیں گے 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 جب آپ اپنے کردار سے دوسروں کو حر بنا دیں ایام اعزا نام ہے تبدیلی آپ خود بھی بدلیے دوسروں کو بھی بدلیے کردار کا تبدیلی لائیے چنجنگ لائیے دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے جناب حر علیہ السلام جو آئے ہیں تو جناب حر علیہ السلام امام عمر سعید کو یا ظالمین کو دھوکہ دے کر نہیں آئے تھے جناب حر نے عمر سعید کو بتلایا تھا میری طرح با متوجہ دائیے جناب حر نے عمر سعید کو بتلایا کہ میں امام حسین کی طرف جا رہا ہوں ایک مرتبہ عمر سعید نے کہا حر کیا تجھ میں اتنی حمت ہے تو چلا جائے گا کہا تھی نہیں مگر اب آگئی ہے اتنی حمت ہے کی تو چلا ایک مرتبہ عمر سعید کہتا ہے حر کیا تو چلا جائے گا کہا تو حر ایسے ہی چلا جاتا بتا کر کیوں جا رہا ہے سنیے ایسے ہی چلا جاتا بتا کر کیوں جا رہا ہے جناب حر نے کہا دیکھو جا کدھر رہا ہوں جا رہا ہوں امام حسین کی طرف اب اگر دشمن کو بھی دھوکہ دے دیا تو حسینی کہا رہا دشمن کو بھی دھوکہ دے دیا تو حسینی کہا اور ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے سگے بھائی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے پڑوسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ایک ازادار دوسرے ازادار کو دھوکہ دے رہا ہے اب تو غیروں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا پنوں سے ڈر لگتا ہے ایک انسان دوسرے انسان ایک سلوات پڑھیں اب ہم میری طرح متوجہ رہیے صحیح ہو جائے گا اور ایک سلوات پڑھیں ایک ازادار دوسرے ازادار کو دھوکہ دے رہا ہے قبلہ کردار بدلیے کردار بدلیے دھوکہ دینے کا نام حسینی نہیں ہے اور ایک بات اور یاد رکھیں گا آپ میری طرح متوجہ رہیے ایک بات یاد رکھیں گا ساہری طور پر آپ تو اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر باطنی طور پر آپ خود دھوکہ کھا رہے ہیں اس لیے کہ مولا کائنات نے فرمایا منعرفہ نفس ہو منعرفہ نفس ہو جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تبدیلی لائیے چنجنگ احسانہ ہو ہو تو حاجی صاحب ہو تو کربلائی صاحب ہو تو مولائی صاحب مگر ان کی نگاہ پڑوسیوں کی زمینوں پر ہو شاید یہ حقیقت بیانی ہائے تو حاجی صاحب ہائے تو کربلائی صاحب دیکھئے گاؤں سے متصل افراد بیٹھتے ہیں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں بات آپ تک پہنچ جائے گی ہائے تو زیارت کر کے آئے ہیں کربلہ سے چوم کر آئے ہیں لوگ فوراں قریب جاتے ہیں ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں کیوں کربلائی صاحب ہیں ہاتھوں کو چومتے یاد رکھئے کہ بہت اچھی بات ہے ظاہر امام حسین کا احترام کرنا چاہیے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہیے مگر ہاتھ کو چومنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھ لیجئے گا یہ ہاتھ معاشرے میں لوگوں کی جیب تو نہیں کٹ رہا ہے ایسا تو نہیں یہ مجلس یہ پیغام ایسی کو کہتے ہیں مجلس مجلس مجلسین ہے جس مجلس میں کوئی پیغام نہ ہو کوئی محسن نہیں ایسا نا تبدیل اللہ یہ چنجنگ ایسا نا ہو تو ہوں تو حاجی صاحب ہوں تو کربلائی صاحب مگر ان کی نگاہ دوسروں کی جیبوں پر اور معاشرہ دیکھیں گاؤں سے متصل لوگ آئیں ایک بات اور کہنا چاہتا ہے ہے تو حاجی صاحب ہے تو حسینی صاحب ہے تو گاؤں کے سب سے مقدس آدمی آزادداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں دس مہینے دین کے نام پر نہ بولنے والا گونگا شیعہ جیسے محرم کا چاد نمودار ہوتا اقتلاب کی بات کرنے لگتا ہے یہ ہمارا چوک ہے یہ تمہارا چوک ہے یہ ہمارا امام باڑا یہ تمہارا امام باڑا ہے ہماری انیومن پہلے پڑھے گی تمہاری انیومن بعد میں پڑھے گی ہمارا تازیہ آگے آگے رہے گا تمہارا تازیہ پیچھے پیچھے رہے گا قبلہ یہ آزاداری کا نام نہیں ہے آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے مقصد امام حسین علیہ السلام ہے تو آزادہ ہے تو حسینی صاحب ہے تو کالا کپڑا پہنے ہیں مگر معاشرے میں دوسروں کے کھیت کی میڑی کاٹ رہے ہیں قبلہ حقیقت یہ بات ہے نا اور قریب پروں آپ بیدار کرنے کے لیے آپ کو قبلہ حال یہ ہو جاتا ہے آپ میری طرح متوجہ رکھئے لوگ قبلہ اس لیے کہ اس سے اچھا بیان کہیں آپ ادھر مت دیکھئے میری طرح متوجہ رہی یہ سلوات پڑھ دیجئے تو ایسا نہ ہوئے آجی صاحب قبلہ حال یہ ہو گیا ہے معاشرے کا آپ جا کر دیکھ لیجئے زمینوں سے متصل لوگ بیٹے ہیں لوگ دوسروں کے کھیت کی میڈیا کاٹ کر اتنی باری کر دیتے ہیں کہ اس پر سے خود نہیں چل سکتے خود نہیں چل سکتے جملہ کہوں اب ایک بات تو سمجھ لیجئے جب آپ اپنی بنائے ہوئی میڑیوں سے نہیں گزر سکتے تو روز محشر پولیس رات سے کیسے پولیس رات سے کیسے گزریں گے ایک سلوات پڑھ دیجئے قبلہ اپنے اندر لائیے تبدیلی اپنے اندر لائیے چنجنگ اور ایک بات اور یاد رکھئے گا تبدیلی بے مقصد نہ ہو تبدیلی با مقصد ہو زائر صاحب آج ہمارے معاشرے میں بے مقصد تبدیلیاں بہت ہو رہے ہیں بے غیر کسی وجہ کے بے مقصد تبدیلی تبدیلی لائیے مقصد کے تحت مولانا اس بے مقصد تبدیلی کا کیا مطلب سنیے آج کل ہمارے معاشرے میں مامو ہماری طرح متوجہ رہی ہے مامو ہماری طرح متوجہ رہی ہے مامو ہماری طرح دشترد ہو رہا سلوات آپ میری طرح متوجہ رہی ہے انشاءاللہ بنتا رہے گا میں مجلس کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں یا سلوات پڑھیں یہ آخری بات کہتا ہوں بے مقصد تبدیلی اس کے بعد اپنے موضوع پہ آتا ہوں بے مقصد تبدیلی کیا مطلب جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں قبلہ حال یہ ہو گیا ہے دو چار گاڑی خرید لی دو چار مکان خرید لیا لکھناؤں میں زمین خرید لی دلی میں زمین خرید لی ہو گئے بہت بڑے پیسے والے نئے نئے موسمی پیسے والے اب جیسے نیا نیا پیسہ ہوا تو نیا نیا شوق پیدا ہو گیا کیا شوق نیا نیا پیسہ ہوا نیا نیا شوق پیدا ہو گیا کہ اب لوگ ہمیں سید بولیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت کی بلا نیا نیا پیسے والوں کو نئے نیا شوق پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارا معاشرے میں احترام کریں ہم کو میر صاحب بولیں ہم کو سعداد بولیں ایک بات یاد رکھیے گا سراج مہدی کو بھول جائیے گا اس بات کو نوٹ کر لیجے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کا احترام کیا جائے تو شجرہ نہ بدلو کردار بدلو کردار بدلیے کی بلا کردار سلوات پڑھیں گا بے مقصد عدیلی کا کوئی فائد موت کسے کہتے ہیں کہ زوال قوت کا نام موت موت کی حقیقت کیا ہے موت کی ڈفریشن کیا ہر شیئے کی قوت کا ختم ہو جانا موت کی علامت نہیں بلکہ اس قوت کا ختم ہو جانا جو بائی سے کمال تک پہنچا رہا ہے مثلا انسان ہے وہ کونسی چیز ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے جس کے ختم ہو جانے کے بعد کہیں گے انسان مردہ ہے آپ بیٹھے ہوئے آپ زندہ تو ہیں نہیں زندہ کون وہ ہے آپ کا کردار وہ ہے آپ کا ایمان جو آپ کو زندہ اگر انسان معاشرے میں بائیمان ہے تو زندہ بے ایمان ہے تو مردہ اگر انسان پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہو تو زندہ پڑوسیوں کے حقوق کو پھامال کرتا ہو تو اگر انسان غریبوں کے گھروں کو جوڑتا ہو تو زندہ غریبوں کے گھروں کو اجارتا ہو تو مردہ اگر انسان معاشرے میں چوراہے پر بیٹھ کر چائی کی دکان پر ایک دوسرے کی غیبت کرے تو مردہ معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت کرے تو زندہ اگر انسان عبادت کر کر کے جمع کرے تو زندہ خیانت کر کر کے مال جمع کرے تو مردہ زندہ جہالتوں سے نکلیے ایک صلوات پڑھ دیجئے اور ایک باوازے بلند صلوات آپ صرف میری طرف متوجہ رہی میری طرف دیکھتے رہی تو زندہ کون ہوتا ہے مردہ کون ہوتا ہے قبلہ آپ کتابوں سے قریب ہوئیے جہالتوں سے نکلیے اگر آپ کو اپنی زندگی کا ثبوت دینا ہے زندہ رہنا ہے قبلہ گھروں سے نکلیے فرش عذا پر آئیے تاکہ ماحول میں معاشرے میں لوگوں کو پڑوسیوں کو یہ پتا چلے کہ آپ زندہ ہیں گھروں سے نکلیے مسجدوں میں آئیے تاکہ مومنین کو پتا چلے آپ زندہ ہیں تو زندہ کون ہے مردہ کون ہے جہالتوں سے نکلیے جہالت کی بھی اپنی تاریخ ہے ڈاکٹر جوادی نے کتاب لکھی ہے عربوں کی جہالت پر کی عرب کے بددو عرب کے لوگ کتنے بڑے جاہل تھے کتنے بڑے جاہل تھے قبلہ ایک مسجدار واقعہ میں سکتا ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے یہ لوگ کتنے بڑے جاہل تھے ہم میری طرح متوجہ رکھئے عربوں میں عربوں میں بہت ساری دکانیں ہوتی تھی تو لوگ شام میں حساب کتاب کرنے کے بعد اپنی دکانوں میں تعلہ لگا دیتے تھے ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے حساب سنیے غور سنیے گا مزدار واقعہ ہے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی لوگ یہی کرتے ہیں طالع لگا دیتے ہیں شام کو حساب کتاب کرنے کے بعد سنیے نبی اللہ نے کہا آنا مدینہ تولیل موالیون بابوہا میں شہر علم حالی اس کے اگر شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے تک آنا ہی پڑے گا سنیے تو سارے لوگ طالع لگا دیتے تھے مگر عرب میں جس کی کتاب کی دکان ہوتی تھی وہ طالع نہیں لگاتا تھا کتاب کی دکان لوگ قریب گئے بھائیہ سارے لوگ اپنی اپنی دکان میں طالع لگا دیتے ہیں تمہاری کتاب کی دکان ہے قیمتی قیمتی کتابیں رکھی ہیں تم اپنی کتاب کی دکان میں طالع کیوں نہیں لگاتے جواب سنیے کے بھلا اس نے کہا سنیے اس لیے کی جو چور ہوتا ہے وہ کتاب نہیں پڑتا جو چور ہوتا ہے کتاب نہیں پڑتا جو کتاب نہیں پڑتا وہ جاہل ہوتا ہے اور چوری ہے جہالت کتاب سے ملتا علم چوری اور جہالت اور علم یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہا علم کہا جہالت تو جہالت کی تاریخ ہے ڈاکٹر جوادی نے غور سنیے جہالت پر ایک کتاب نہیں کی عرب کے لوگ عرب کے بددو یہ اتنے بڑے جاہل تھے جس چیز کو تھوڑا سا طاقتور سمجھ لیتے تھے اس کی عبادت کرنے لگتے تھے اس کو خدا سمجھنے لگتے ان کی قبلہ جہالت کے یہ عالم تھا کہ عرب کے لوگ جب کوئی سامان غائب ہو جاتا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے جب تک کپڑے کو الٹا نہیں پہنو گے تب تک سامان نہیں ملے گا ان کی جہالت کا عرب کے بددو عرب کے جاہل اتنے بڑے جاہل تھے کہ جب دات ٹوٹ جاتا تھا کہتے تھے جب تک اس دات کو آسمان کی طرف نہ پھیک ہو گے تب تک دوبارہ دات نہیں آئے گا اتنے بڑے جاہل تھے کہتے تھے جب بارش نہیں ہوتی تھی کہ گائے کی دم میں لکڑی پاتھ کر آگ لگا دو اب گائے جتنا شور مچائے گی اتنے ہی تیز اس جہالت کو ہندوستان میں مت کر دیجئے گا ایک سروات پڑھ دیجئے گا اتنے بڑے جاہل تھے عرب کے بددو عرب کے جاہل ان لوگوں نے ستاروں کو دیکھا کہا اتنے زیادہ ستارے ہم شمار نہیں کر سکتے ہم گل نہیں سکتے یہ لوگ ستارے کی عبادت کرنے لگے ستارے کی پوجہ کرنے لگے عرب کے بددو عرب کے جاہل انہوں نے چات کو دیکھا کہ رات کو راستہ دکھلاتا ہے یہ چات کو خدا سمجھنے لگے چات کی عبادت کرنے لگے چات کی پوجہ کرنے لگے انہوں نے سورت کو دیکھا کہ یہ تو اس کی روشنی اتنی تیز ہے ہم اس سے آخر نہیں ملا سکتے ہیں انہوں نے سورت کی عبادت کرنے لگے سورت کو خدا سمجھنے لگے سورت کی عبادت کرنے لگے انہوں نے درخت کو دیکھا کہ یہ ہمیں سایا دیتا ہے ہمیں پھل دیتا ہے یہ لوگ درخت کی پوجہ کرنے لگے درخت کی عبادت کرنے لگے گفتگو اپنے ٹرنرنگ پائنٹ پہ ہے اگر آپ سلیپ کر گئے تو بات جلت ہو جائے گی تبجھو رکھئے گا ان لوگوں نے ساپ کو دیکھا کہ اتنا زہریلہ ہے ہم کو ڈس لے گا ہم مر جائیں گے یہ ساپ کی عبادت کرنے لگے ساپ کی پوجہ کرنے لگے پتھر کو دیکھا عرب کے جاہلوں نے کہا اتنا مضبوط ہے اتنا قوی ہے ہم اس کو ہلا نہیں سکتے یہ لوگ پتھر کی عبادت کرنے لگے پتھر کی پوجہ کرنے لگے سلام کرو مولا کائنات کی ذات کو اگر علی ابن عبی طالب کی ذات نہ ہوتی جب یہ عرب کے جاہل چاہت کو سورج کو ستاروں کو پتھر کو ساپ کو خدا سمجھنے لگے تو مولا کائنات نے ستارے کو دروازے پر بلا کر وزایا کہ بلا علی نے ستارے کو بلا کر بتلایا یہ خدا نہیں ہے سورج پلٹا کر بتلایا یہ خدا نہیں ہے چاہت کا دوٹ ٹکڑے کر کے بتلایا یہ خدا نہیں ہے پتھر سے کلمہ پڑھوا کر بتلایا یہ خدا نہیں ہے درخت کو قریب بلا کر بتلایا یہ خدا نہیں ہے ساپ کو دوٹ ٹکڑے کر کے بتلایا سالوات پڑے دو ٹکڑے کر کے بتلایا ہے کیے خدا نے اگر مولا کائنات کی ذات نہ ہوتی میرے نوجوانوں یارب کے بددو یارب کے جاہل اتنے بڑے جاہل تھے جب ان لوگوں نے مولا کائنات کیتنے کمالات دیکھے مولا کائنات کیتنے موجزات دیکھے تو اب یہ لوگ کہنے لگے جو صورت پلٹائے وہی خدا ہے جو چاہت کے دو ٹکڑے کرے وہی خدا ہے جو پتھر سے کلمہ پڑھوائے وہی خدا ہے جو درخت کو قریب بلوائے وہی خدا ہے جو صاحب کے دو ٹکڑے کرے وہی خدا ہے جب مولا کائنات نے دیکھا کہ مشیعت پر خطرہ آ رہا ہے لوگ مجھے خدا کہنے لگے تو مولا کائنات نے سر کو سجدے میں رکھا کہ انسان خدا نہیں ہوتا کا انسان خدا نہیں ہوتا کہ بلا لوگ اس مولا کائنات کی عظمت کو کیا سکتا ہے لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں مولانا آپ لوگ تو ممبر پر آنے کے بعد مولا کائنات کے فضائل کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں قبلہ کا ایدہ مولانا آپ لوگ تو مولا کائنات کے فضائل کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں جملہ سنیے ہم نے کہا قبلہ ماف کریے گا حد سے زیادہ اس کو بڑھایا جاتا ہے جس کی حد معلوم ہو جس کی حد معلوم اب لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آٹھ ہیں چوکہ بلا اگر علی کی ذات نہ ہوتی خدا سمجھ میں نہ آتا اگر علی نہ ہوتے علی سمجھ میں نہ آتے اگر آباس نہ ہوتے اگر مولا اباس نہ ہوتے بس ایک آخری بات شجاعت کی ایک جھلکی مولا اباس کی اس کے بعد آپ کی رحمتوں کو تمام کرتا ہوں مولای کائنات اتنی بڑی ذات تاریخ کی مولای کائنات کی عظمت لوگوں کے سامنے سمجھ میں نہ آتی اگر اباس نہ ہوتے اس لیے کہ لوگ یہی کہہ کے تعریف کرتے ہیں کہ علی کے بیٹے کو اباس کہتے ہیں کبھی ایسے بھی تو سوچو جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا مولا اباس کی عظمت کیا میں کوئی جنگ نہیں پڑتا ہوں ایک جھلکی دکھاتا ہوں شجاعت جنگ نہروان کونسی جنگ جنگ نہروان ایک طرف لشکر علی اور ایک طرف خارجیوں کا لشکر دشمنوں کا لشکر جنگ نہروان ایک طرف مولا کائنات کا لشکر ایک طرف دشمنوں کا لشکر درمیان میں ایک پول تھا بیچ میں ایک پول تھا اگر یہ دشمن اس پول کو پار کر لیتے اس پول پر قبضہ کر لیتے تو آسانی سے مولا کائنات کے لشکر تک پہنچ جاتے اگر پول کو پار کر لیتے اب لہٰذا ضرورت تھی کہ اس پول کی پہرداری کی جائے اس پول پر پہرہ بٹھایا جائے جنگ نہروان میں تاکہ دشمن آم ہم تک نہ آسکے اب ایک مرتبہ مولا کائنات نے آواز دی اب باس کجی بابا کب باس اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ دشمن پول پر قبضہ نہ کرنے پائے ایک مرتبہ مولا باس مسکرا دیئے ایسا لگتا تھا جیسے شیر کو شکار نظر آیا کہاں ہے قبلہ مولا باس عربی میں جنگل میں تمام جانور کس سے ڈڑتے ہیں شیر سے مگر عربی میں اب باس اس شیر کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر شیر بھی بھاگ جائے شاید آپ تب وجہوں نہیں کر رہے ہیں مولا باس اس شیر کو کہا جاتا ہے کب باس کجی بابا کب باس یہ پول تمہارے حوالے دشمن قبضہ نہ کرنے پائے کٹھیک بابا ادھر کچھ ہی وقت گزرا تھا مولا کائنات وضو کر رہے تھے اتنے میں ایک شخص جملے کا اور میرے نوجوانوں لطف اٹھائیے گا اتنے میں ایک شخص مولا کائنات کے قریب آیا کہ اے میرے مولا اے میرے یاقا اے مولا غدیر اے جناب امیر اے مردے کو زندہ کرنے والے اے زندے کو مردہ کرنے والے اے شجاعت کے دھنی اے مولا غدیر اے میرے مولا کہ کیا ہوا کہ مولا پل پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے مولا اے کائنات نے اس کی باتوں پر توجہ ہی نہیں دیا میں کہیں کچھ لے جانا چاہتا ہوں علی نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دیا مولا اے کائنات مسلح عبادت پر آئے ایک مرتبہ پھر وہ کہتا ہے اے میرے مولا آپ میری بات پر غور کو نہیں کر رہے ہیں دشمنوں نے پل پر قبضہ کر لیا ہے ایک مرتبہ علی نے کہا سنو دشمن پل پر قبضہ نہیں کر سکتا اس لیے کی پل کی پہرداری عباس کیا اس لیے کی پل کی پہرداری عباس کر رہے ہیں میرے نوجوانوں ابھی تو میں نے جنگ نہروان میں نہ دشمن کی تعداد بتلائی ہے نہ مولا باس کے عمر بتلائی ہے جنگ نہروان میں دشمنوں کی تعداد تھی چالیس ہزار کتنی؟ ایک سلوات پڑھ دیجئے دشمنوں کی کتنی تعداد تھی؟ چالیس ہزار جنگ نہروان میں مولا باس کے عمر تھی گیارہ سال یعنی گیارہ سال کے عباس نے چالیس ہزار کے دشمنوں کو پل پار نہیں کرنے دیا کہاں ہے آپ؟ گیارہ سال کے عباس نے آخری جملہ چاہے جیسے استقبال کر لیجئے گا گیارہ سال کے مولا باس نے چالیس ہزار کے دشمنوں کو پل پر قبضہ نہیں کرنے دیا ارے اب تو سمجھ جائیے وہی عباس کربلا میں بتیس سال کے ہے اگر اجازت مل جاتی ایک سلوات اللہ 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 وہی عباس کربلا میں بتیس سال کے ہے ہاں عزادارہ نے مظلوم کربلا شبِ آشور حلال ابن نافے چلے مولا حسین نے قریب بلائے حلال ان جنگوں کو پہچانتے حلال حلال یہ وہ جنگہ ہے جہاں میرا کبریڑیا رگڑے گا حلال یہ وہ جنگہ ہے جہاں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے ارے حلال یہ جو دریا کا کنارہ دیکھ رہے ہو یہی پر میری کمر ٹوٹ جائے گی جزاکم اللہ جزاکم اللہ ہاں عزادارہ نے مظلوم کربلا قیامت ہو گئی کربلا کے میدان میں ایسے ایسے مظالم دھائے گئے جنابِ زینب نے کسی مقام پر یہ نہیں کہاں میں یتیم ہو گئی عزاداروں رونے اور رولانے کے دن ہیں ماتم کرنے کے دن ہیں پرسہ دینے کے دن ہیں تصور کر لی جئے گا تو زندہ رہنا کھلے گا جنابِ زینب نے کب کہاں مولا کربلا کے میدان میں علی اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل لگاں جنابِ زینب نے کہاں نہیں کہاں میں یتیم ہوئی قاسم کا لاشہ پامال ہوا جنابِ زینب نے یہ نہیں کہاں میں یتیم ہو گئی کب کہاں سر سے ردا اتار کہاں میں یتیم ہو پھر ہو کے عشق بار کہاں میں یتیم ہو کربو بلا میں زین سے عباس جب گرا زینب نے پہلی بار کہاں میں یتیم ہو جزاکم اللہ جزاکم اللہ ہاں عزادارانِ مظلومِ کربلا قیامت ہو گئی کربو بلا میں زین سے عباس جب گرا زینب نے پہلی بار کہاں میں یتیم ہو عزاداروں جنابِ زینب کہتی ہے زاکر کو چاہیے وہ زیادہ دیر تک میرے مسائب نہ پڑھا کرے پوچھا گیا ہے بی بی کیوں جنابِ زینب نے کہاں اگر کوئی زاکر مولا پاس کے مسائب پڑھتا ہے اگر کوئی مومن یا مومنہ نہیں روتے تو زینب کا دل دکھتا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ ہاں عزادارانِ مظلومِ کربلا نئی نئی گھڑ گھڑ کے مت رویا کرو شرما شرما کے نہ رویا کرو عزاداروں یہی کئی چار سال کی بطول سکینہ بیٹھی ہوگی اپنے جلے ہوئے دامن کو پھیلا کر کہہ رہی ہوگی اے پروردگار اس نے میرے چچا کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا جزاکم اللہ جزاکم اللہ ہاں عزادارانِ مظلومِ کربلا بس ایک واقعہ پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ کی رحمتوں کو تمام کر دیتا ہوں تصور کر لیجئے گا عزاداروں زندہ رہنا کھلے گا ایک شخص تھا عزاداروں ایک مولا کا چاہنے والا تھا جس نے یہ منت مانی اس نے یہ دعا مانگی اے مولا باس میرے دل میں تمنا ہے مولا اگر میری دعا پوری ہو گئی اگر میری تمنا پوری ہو گئی تو میں آپ کی نظر کروں گا عزاداروں اس واقعے کو غور سے سن لیں گے تو زندہ رہنا کھلے گا وہ شخص کہتا ہے میرے مولا میں نے آپ کی منت مانگی ہے اگر منت پوری ہو گئی تو آپ کا دسترخان لگاؤں گا آپ کی نظر کروں گا مولا مگر شرط اتنی ہے کہ آپ خود آ کر نظر دے دیجئے گا عزاداروں قیامت ہو گئی اب ایک ایک دن گزرتا رہا ایک ایک دن گزرتا رہا او دن آ جاتا ہے جب اس شخص کی تمنا پوری ہو گئی دعا پوری ہو گئی اس نے دسترخان لگایا نظر کا احتمام کیا کہے غازی عباس آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نظر دینے کے لیے آئیں گے میری دعا قبول ہو گئی آپ آ کر نظر دے دیجئے عزاداروں اب اس شخص نے کیا دیکھا ایک نکاب پوشت سوار چلا رہا ہے عزاداروں قیامنے نہیں شرمہ کہ نہ رونا عزاداروں مولا باز کے مسائم میں رویا نہ کیا کرو ماتم بھی کیا کرو عزاداروں دعائے قبول ہوتی ہے اس شخص نے کیا دیکھا ایک سوار چلا رہا ہے سوار قریب آیا وہ شخص کہتا ہے نظر دے دیجئے ایک مرتبہ سوار نے نظر دیا کہے ایک مرتبہ اور نظر دے دیجئے سوار نے پھر سے نظر دیا کہے ایک مرتبہ اور نظر دیجئے سوار نے پھر سے نظر دیا ایک مرتبہ وہ شخص ہاتھوں کو جوڑتا ہے کہے سوار تیرے نظر دینے کا طریقہ الگ کیوں ہے تیرے نظر دینے کا طریقہ بدلہ کیوں ہے کہ کیا ہوگا کہ جب ہمارے گاؤں میں کوئی مولوی آتا ہے کوئی مولا نہ آتا ہے ہم کہتے ہیں نظر دے دو تو ہاتھوں کو اٹھا کر نظر دیتا ہے مولا باز تڑپ گئے اے ازادار ہاتھوں کو اٹھاتا ہے جس کے ہاتھ ام نقلبین نقلبون ام ناللہ ام ناللہ راجعون اعافظ راست ازادار شیم مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید کی تعلامت فرما کر نانا مرہوم مرزا شفیق حسین مرہوم ابن مرزا تجمل حسین مرہوم کی روح پیسال سواب